ہیلو جی اسلام علیکم کیا لیکم امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میری طرف سے آپ سب کو جی عید مبارک اور آج جی ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے اور دیکھیں جی عید والے دن میں مجھے کپتے دھونے پڑ گئے جی صبح صبح آج بیٹر نے چینج کیا تھا وائد سور تو باہر گیا نا تو پتہ نہیں کیا داغ لگا گیا جی ابھی نا چھوٹا سا داغ رہ گیا اور جی اتنی زیادہ گرمی تھی ادوالے دن اتنی شدید گرمی تھی کہ میں نے یہ سادہ سالون کا سوٹ پہنا تھا اور بری حالت ہو گئی تھی اور جی سب چلے گئے تھے بچے اپنے تایا کا گھر قربانی پہ اور مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی تھی کہ صبح صبح نہ قربانی کا گوشت تو اتنی جلدی آتا نہیں ہے تو پھر میں نے مگوالیا تھا شوارما بچے اسی طرح میری دوپیر گزر گئی اور میں نے دوپیر کو کچھ بھی نہیں بنایا بچے باہر سے کھائے اور بچے میری لئے بھی وہیں سے کھانا آ گیا اور یہ تھا عید سے دوسرے یا تیسرے دن کا ویلوگ کو اتنے خاص ہماری عید نہیں گزری بہت ہی بورنگ سوتے ہوئے گزری اور جب دیسرے دن بارشیں سٹارٹ ہو گئے تھے یہ دوسرا یا تیسرا دن ہے اور مجھے پکا یاد نہیں ہے بچے پہلے صبح کو بارش سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد جو آنتھی طوفان شام کے ٹائم آیا نا اس نے تو بس ایک دفعہ جتنی پچھلی دنوں گرمی پڑ گئی تھی نا سب پہ پانی پھیر دیا اتنی شدید بارش ہوئی اور ساتھ میں اتنی شدید بارش اور ساتھ میں کیا کہہ رہی تھی میں ابھی تیزاندھی آئی کہ ہماری جو اوپر والی ترپیل ہے نا اس کے تو نا درمیان میں سے روشندان بن گیا باہر یہ جو اتنا زیادہ پانی کچھ تو بارش کا ہے اور کچھ ہمارے ساتھ والوں نے جو لینٹر ڈالا تھا نا چھت پر ہماری پچھلی گلی ان کے نا لینٹر کا پانی بند ہو گیا اور جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے آگے اوپر سے چھت والا جو پانی کھولا تو اتنا شور گلی میں کہ سب ہی گھبرا گئے کہ اتنا زیادہ کیوں شور آ رہا ہے بار گلی میں دیکھا چلیں جی وہاں سے تو اتنا زیادہ جیسے نہری چل پڑی ہو اور بارش ابھی بھی ہو رہی تھی ہمارے گملوں میں اچھا خاصا پانی جمع ہو گیا تھا بہت تیز ہوا اور جی اس کے ساتھ لائٹ آف ایک تو اندھیرہ بارش کی وجہ سے اور بالکل ہی میں نے ہانڈی بھی رکھنی تھی ابھی اور میں باہر بیٹھی تھی اتنی شدید گرمی حبس ہو گئی تھی بارش کے بعد ایک دم نہ حبس ہو گئی تھی تو بس جی میں باہر قرصی پہ بیٹھ گئی کہ چلیں ہانڈیا بنتی رہے میں آہستہ ایسا چیکل ایک دم شدید اندھیرہ ہو گیا سب بچے باہر چلے گیا اور میں اکیلی گھر سارے کمروں میں بھی اندھیرہ پھر میں نے نا ہر طرف ہی موبائل کی لائٹ آن کی بس جی اس کے بعد جی ہم نے کھانا کھایا اور کوئی بھی ویڈیو میں نے نہیں بنائی اور بچوں نے جی باہر بیٹھ کے خوب انجوائے کیا یہ تھی ہماری عید نا میری کوئی عید پہلے دوسرے اور دوسرے دن والے بس ایسے ہی گزر گئی اور یہاں پر یہ گرمی اور ایک تو اندھیرے کی وجہ سی نا مجھ سے یہ تھوڑا سا کچھ کام غلط ہو گیا پریشر میں نا میں نے کچھ زیادہ ہی پانی ڈال دیا تھا اچھا وہ دن تو ختم ہو گئے بس اصل والی عید تو میری اوزن سٹارٹ ہوئی تھی جب نا میری بہنیں آئیں تھی میرے گھر کیونکہ میں اکیلی گھر میں باقی سارے مرد وہ بس جی ان کی اپنے اپنے کام سارے نکل گئے پھر جب ہم سب بہنیں اکٹھی ہوئی نا بہت مزایا اچھا صبح کو آنا تھا وہ آگے صبح کو انہوں نے کھانا بھی کھا لیا سسٹر چھوٹی کے گھر ان کی دعوت تھی یہ جو بھی ریڈ سوٹ والی بول رہی ہیں اس نے انہوں نے ان کا دوپہر کا کھانا بنایا تھا جو سارے کھانا کھا کے آگے اور پھر ہمارا پلان بنا کے نہر پہ چلتے ہیں ہم نہ گاؤں میں اکثر نہیں جاتے کوئی مہمان آ جائے تو تب جاتے ہیں ورنہ تو بچے تو ہر دوسرے تیسرے دن نہر پہ ٹی ویل پہ چلے جاتے ہیں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو آج ہی پلان بنا کے چلیں سارے چلتے ہیں اور پھر ہم اتنے زیادہ فراہد ہو گئے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے جائیں پھر ہم نے بس یہی پروگرام بنایا کہ اپنی اپنی بائک پہ جائیں گے ابھی رات کو بارش ہوئی تھی نا تو اس کی وجہ سے سارا رستہ ایک تو کچھ جائے تو بہت زیادہ خراب شاید رکشہ نہ آ جائے تو پھر ہم سب نے اپنی اپنی ہم چار بائکس تھی چاروں بائکس نکالی اور پھر گئے تو واقعی اچھا خاصا رستہ خراب تھا جہاں سے تو رکشہ نہیں گزرنا تھا اور ہم نے بھی دو تین سٹاپوں پر ہمیں اتارا چلیں جی آپ اتریں دھوڑے در پیدل آئیں پھر ہم بائک پہ بیٹھے یہ تھی کہ سارا رستہ ایسی خراب تھا ہم اترے بیٹھے اترے بیٹھے ایسے ہی ہم نہ نہر پر پہنچیں اچھا یہ والی جو جگہ تھی نا یہ تھی تو پیاری لیکن یہاں پر بیٹھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا انجوائے کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا بس دیکھیں شور سنیں بارش کہہ رہی ہوں نہر کا جو ویو ہوتا ہے نا اس کو دیکھیں انجوائے کریں بس اچھا جو بیٹھنے والی جگہ تھی نا وہ دوسری طرف تھی ہم اترے کو آگے کے ایک دفعہ یہاں پر آئے تھے ہمارے پہلے جتنے میں مرد حضرات آجیں ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں بچے ہونا بہت ڈر لگتا ہے اس کے نظرے کتنا زیادہ شور اور ڈراؤنی سی آواز اور اس کی شکل دیکھتے ہی نہ دل کرتا تھا یہاں سے دور چلے جائیں لیکن یہ جگہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اچھا یہاں پر سے پل کراس کر کے ہمارے ایک آدھی فیملی نا دوسری طرف چلے گئے اچھے یہ بچے روز ہی یہاں پر آتے ہیں اگر روز نہ بھی آئے نا تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو لازم ہی یہاں پر آتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر تو صرف پانی کا شور ہی آئے رہا دوسری طرف چلتے ہیں بچے پہلے یہاں پر تھوڑے سے کھڑے ہوکے بچوں نے سیلفیاں بنائیں ویڈیو بنائیں بہت تھوڑا سا انجوائے کیا اور اس کے بعد پھر ہم وہیں پر پرانی جگہ پر چلے گئے جہاں پر ہم تقریباً چار سال پہلے گئے تھے اس وقت بھی میری یہی چھوٹی سسٹر آئی تھی تو ہم اس وقت بھی اسے سائیڈ پر گئے تھے اور مجھے جگہ بھول گئی تھی کہ میں ادھر نہیں آتی تنی زیادہ تو بچے آئے تھے بس بچوں نے بھی یہاں پر تھوڑا سا انجوائے کیا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی ویڈیو شیڈیوز بنائیں اور پھر ہم جی نکل پڑے دوسری طرف کو وہ نزدیک کی تھی ہم پائک پینیں گے ہم لوگ پیدل ہی گئے اور پیدل بھی بچوں نے خوب انجوائے کیا یہاں پر اتنی زیادہ حبس تھی نا یہاں پر شاید پانی کا پریشر زیادہ تھا یا کیا تھا بہت زیادہ یہاں پر گرمی لگ رہی تھی بس جی یہاں پر تھوڑا سا ہم نے چہل قدمی کی ویڈیوز بنائیں اور پھر ہمارا آگے کا سفر سٹارٹ ہو گیا جہاں پر ہم نے خوب انجوائے کیا اور یہ بہنسیں یہ دیکھیں نا جہاں پر سٹیپ بنے ہوئے ہیں بہنسوں کے لیے کہ جہاں سے اتر کے جائیں گی نہائیں گی اور جہاں پر مزے کریں گی تو میں تو ان سے کہہ رہی تھی اپنے اپنے بچوں کو جہاں بہنسوں پر بٹھاؤ اور نہ لالو یہ دیکھیں جی یہاں پر اصل انجوائے کیا بچوں نے اور میرے بچے جہاں پر آکے مجھے ڈر تھوڑا سا لگا تھا لیکن جب بچوں نے یہاں پر چلانگل گئے نے مجھے چل گیا پتا کہ یہ بچے آدھی ہیں یہاں پر آکے نہانے کے یہ والی اصل جگہ تھی یہاں پر بچے آنے کو بہت زدگار مجھے ڈر تھوڑا سا لگے مجھے ڈر تھوڑا سا لگے اور یہاں پر بچے اتنے زیادہ خوش ہوئے سب کی چہرہ سے لگ رہا تھا کہ بچے بہت زیادہ خوش ہیں اور واپس جانے کا تو نام ہی نہیں لے رہے تھے ایک تو موسم بھی بہت اچھا ہو گیا تھا کل رات کی بارش نے اتنا زیادہ زبردستہ موسم کر دیا تھا کہ دھوپ کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا اور ایک تو تھنڈا پانی ہوئے 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 بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور جو بچے ڈر رہے تھے وہ تو ماہوں کے پلووں سے بند گئے تھے میرا ایک بھان جائے وہ تو بالکل بھی تھنڈے پانی میں نہیں نہ آ سکتا اور یہ تھے کہ دیکھیں میرے بچے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسی پانی کے مینڈر کو وہ تو نکل ہی نہیں رہتے ایک طرف سے جاتے تھے اور دوسرے طرف سے نکل آتے تھے اور یہ بچے بھی بہت انجوائے کر رہے تھے بس جی ایک بچے جہاں پر مقامی تھا وہ ان سب بچوں سے بہت چھوٹا تھا اور وہ ایک طرف سے چھلانگ لگاتا اور کافی دیر بعد جا کے اس کی شکل نظر آتی اور ہمیں ڈر لگ رہا تھا پر بات میں پتا چلا کہ وہ یہی کا رہائشی ہے اور وہ بس جی وہ بہت انجوائے کیا بچوں نے اور ہم نے بہت انجوائے کیا ان لوگوں نے واپس بھی جانا تھا فیصلہ پاتھ واپس جانا تھا لیکن جانے کو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا دل کر رہا تھا بس یہی پہ بیٹھے رہے اور یہی پہ ٹائم رک جائے یہ موقع بھی کبھی کبھی آتے ہیں نا میرا اکثر جانا ہوتا ہے لیکن شہروں میں بندہ اتنا زیادہ انجوائے نہیں کرتا ہے جتنا ہم گاؤں میں کر لیتے ہیں اور گاؤں میں انجوائے کرنے کے لیے بھی ٹائم ہونا جائے ہمارے پاس تو بس جی کچن والا ٹائم ہوتا ہے کچن سے نکلیں گے تو کوئر ٹائم لگے گا اور جہاں پر سولر پلیٹس اور جہاں پر ٹی ویل چلتا ہے یہاں سے ہمیں پورے گاؤں کو پانی سپلائی ہوتا ہے اتنی زیادہ سولر پلیٹ لگے ہوئی تھی بس یہ دوسری سائیڈ والا جو پانی وہ بہت ہی گہرہ تھا اور جہاں پر بچے نہا رہے تھے یہ پانی اتنا گہرہ نہیں تھا اور یہاں پر جی میری ایک چھوٹی سی سسٹر ہے بچوں سے زیادہ نہ وہ خود گھبرا رہی تھی آئے بچے ڈوبنا چاہیں بچوں کیسا نہ ہو جائے اچھا بہت زیادہ انجوائے کیا اب ہو گیا تھا ہمارا واپسی کا ٹائم لیکن بس جی بہت مشکل سے ہم واپس جا رہے تھے کیونکہ بچوں نے واپس بھی جانا تھا اندھیرہ ہو جانا تھا اور دوسری والی جو نائرہ نے یہ بہت گہ رہی ہے ادھر کو بلکل بھی بچے نہیں جاتے اور یہ ساتھ والی صرف چھوٹی نہر میں نہاتی ہیں اور یہ والا وہ بچہ ہے اس کو دیکھ کر تو ہمیں بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی یہ کیسے جیسے منڈک چلنانگ لگاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل آتا ہے بس جہاں پر بچوں نے کیوں سیلفیاں بنائیں واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا بہت ہی انجوائے کیا اور دن بھی گزر گیا جہاں پر واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا بہت اچھا لگا تھا اور ہریالی بھی اتنی زیادہ ایک تو نہر کا پانی اوپر سے بارش ہو گئی تھی تو بہت ہی مزایا تھا تو بس جی یہ دن بھی گزر گیا شام کو جی لوگ واپس چلے گئے تھے اور بس جہاں پر ہی میری ویڈیو کا اختتام بھی ہو رہا ہے تو یہ چھوٹا سا پول جہاں سے نا گزرتے ہوئے بہت ڈال لگ رہا تھا ایک طرف سے تو گریل لگی ہوئی تھی لیکن دوسری طرف سے نا گریل نہیں تھی تو بس یہ اتار دیا ان لوگوں نے اپنے بائس کو تھوڑا سا ہلکہ کیا اور پھر جہاں سے پول کراس کیا بہت انجوائے کیا سب نے اور مجھے بھی بہت اچھا لگا واپسی کا سفر تھا ہمارا بھی ان لوگوں نے واپس ویسلہ پات جانا تھا اور بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کل ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دو دن جو بہت بور گزرے تھے تو آج کے دن ساری کسر نکل گئی تھی اور واپسی پر بھی ہم نے ایسے ہی صور کیا کبھی بائک پہ بیٹھے کبھی اتر گئے کل ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ